حقیقت خدا یا رب محمد عمال محمد واجل فرجع علی محمد صلی اللہ محمد عمال محمد رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتن من لسانی یفقہو قولی یا ولینا یا ولی اللہ آگے سینی یا قرآتوائن صد اللہ آگے سینی قاتجی طلعہ بابی کل حسین علیہ السلام آگے سینی ارحمل نبی علیہ السلام آگے سینی من کانا سواکا ملک الجنہ تیو الناس لا ولینا گہرکا یا مولا عباس علمدار علیہ السلام اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا بہت شکریہ بہت مرمانی جی عادت نہیں کوئی وقت ضائع کیتا جائد پڑا ایک لمحاوی میں ضائع نہیں کیتا اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا نو تے دس محرم دی درمیانی رات امام مسائن دا خیمہ جڑے لفظان دے خریدارو ان جاکھا انبیاء دی سجدہ گا شبیر دا خیمہ میرے بہنے جی علیہ دا شکریہ سبندے دا جیسے بندے لفظان دی قدر کی تھی وکری میرے بہنے جی انبیاء دی سجدہ گا پاک شبیر دا خیمہ شبیر اپنے خیمے ویچ صحابہ ویچ تشریف فرما صحابہ دے پاسے ویچے شبیر فرما دن کل نو لکھ دی میرے نہ جانگے کل نو لکھ نو میرے سر دی لوڑے کل نو لکھ نو میرے خون دی لوڑے شبیر صحابہ دے پاسے ویچے دن جنت توڑے تے واجب ہو گئیے جیڑے میرے نالے تو تک آئے ہو جنت میں توڑے تے واجب کر دیتی ہے کوئی جانا چاندہ ہے تے جا سکدہ ہے کوئی جان بچانا چاندہ ہے تے بچا سکدہ ہے سطر میں فضائل دیا کھن لگا جوان بولن تو میرے بانی نہ بولن کوئی دکھ ارمان افسوس نہیں جیڑے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھو توڑی داد بھی چاہی دیئے توڑی دعا بھی چاہی دیئے چونکہ جملہ میں توڑے حصہ دا کرنے گا صحابہ ویچوں ضعیف آئی حبیب ابن مظاہر میرے بانی جی میرے بانی جی بہت میرے بانی صحابہ ویچوں بڑڑائی حبیب ابن مظاہر حبیب علوے کے شبیر فرمان دن کوئی جانا چاندہ ہے تو جا سکدہ ہے کوئی جان بچانا چاندہ ہے بچا سکدہ ہے جیڑے اندر بیٹھے ہو یا بار بیٹھے ہو بندہ شیعہ ہوئے شیعہ اندھے گھر جمعہ ہوئے مادی جھوڑی چون علی ان ولی اللہ نصیب ہوئے ہو ہو نہیں سکدہ میں شبیر دنو کر حبیب دا جملہ سناماتے تو سامنے بے کے چپ کر جمعہ شبیر حبیب علوے کیا دن کوئی جانا چاندہ ہے تو جا سکدہ ہے کوئی جان بچانا چاندہ ہے تو بچا سکدہ ہے کمر تے ہاتھ راکے حبیب کمر صدی کر کے شبیر دے سامنے کھڑا ہو گیا تے قدمہ تے ہاتھ لاکے ہاتھ بانکے دا پوتران دی زندگی ہوئی میرے الو بار بار نوے خس نو لکھنوں میں تری جتی برابر نہیں سمجھ دا کیا کہنے یا نہ حتہ نو سلام ہے بھائی شلحات کسے کمی در مہتاز نہیں کیا کہنے جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اس نو لکھنوں میں تری بولو جی جتی برابر نہیں سمجھ دا اگلا جملہ تھوڑا جا مشکل ہے توڑے واسطہ نہیں چونکہ مشکل کو شاہد منہ نارت شریف فرماؤ حبیبتہ میرا سردار کال انج جنگ کران جوان زیفی نتر سن آئے 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 کیا بات ہے بھائی اس بندے دی جس بندے جملہ دی قدر کیتی کیا کہنے اس بندے دی مولا فرمایا چراغ بند کر دو چراغ بند ہو گیا اندھیرہ ہو گیا شبیر فرما دن ہونویں کو جانا چاہتے جا سکتا ہے آئے حسین تیری قریمی تو درائن قربان کر رہا پوکیٹی قریم ہے ہونویں کو جانا چاہتے جا سکتا ہے چراغ بند ہو گیا ایک بندہ بولے میرے انتا مقصد پورا ہو جا سی چراغ بند ہو گیا اندھیرہ ہو گیا حسینہ کیا کو جانا چاہتے جا سکتا ہے حسین نوچھاڑے کے کوئی گیا ہے میروانے جی بہت شکریہ جب اندھا بولے کوئی گیا حسین نوچھاڑے کے نہیں گیا بھائی کی میں جانا ان کے بولے ہیں سلامی اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا کیا موجزہ ہے سب کو سجائی دینے لگا ربائی دی چوتھی سطر میں حسین دے ماتمی نو سنانی ہے اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا کیا موجزہ ہے سب کو سجائی دینے لگا اور حسین آپ کے خیمے سے کیوں کوئی اٹھتا چراغ بجتہ ہی اللہ دکھائی دینے لگا جن در ہو جی مالک سلامت رکھا سیدہ پاک سنو ارشان در انگرہ اجازتہ جی نوکری شروع کریے سلوات ایک پڑھو ہاں اچھے آواز نا نہیں نہیں یہ جنی سلواتیں جی پڑھو تو انو اپنے آپنے سارے نو یقین ہو جیسا سلوات سارے پڑھ لی اعوذ باللہ من شیطان لین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدات بلند سلوات الحمدللہ رب العالمین حسلات و سلام مولا سید الانبیاء اے والمرسلین مزان جالت میں گوھر تول رہا ہے پیمانہ تبلیغ میں سام گول رہا ہے گریہ علی کہنے سے کوئی روکے سمجھو شیطان کی محفل سے وہ بول رہا ہے ہاتھ کڑکڑکڑا رہا ہے دری توڑی جن کی دراد ہوئے سیدہ پاک تونوں ارشان دے رنگ لہا ہون میرا دل میں جناب نوں ایک شیر کسی دے دا کلیاں سنانوار جی پڑھ لی جی توڑا دلوی یہ ہو دی پیر مولا علی نوں بنا لے پیر مولا علی نوں بنا لے یہ میتن مشورہ پہ دینا جو حسند بابی نوں پیر بنا لے یہ میتن مشورہ پہ دینا پیر مولا علی نوں بنا لے پیر مولا علی نوں بنا لے ہو سکے تا ایمان بجا لے پیر مولا علی نوں بنا لے اچھا مشورہ جی پیر مولا علی نوں بنا لے ہو سکے تا ایمان ایمان بچنا تا یہ جے توں علی نوں من جنہے تے جنہے تے جنہے بھائی پیر مولا علی نوں بنا لے ایک تاریخ دا ورک تو اڑے سامنے پڑھن لگا تاریخ دا بابیں کھولن لگا تاریخ تو پردہ چاکرن لگا جنہے بھائی پاک سرورج پردہ وٹا لگے اپنے اصلی وطن تے اجاور لگے شخص ایک نون نبی اس وے لے آکھے آ تو صحابی سڑے نے کلم لے کہا جو میں لکھ دیا میرے تو لکھا لے ہو سکے تا ایمان بچا لے جنہے رو بھائی شیر میں آؤ پڑھن لگا جیس شیر واس سے میں ایک سیدہ شروع کیتا ہے پانچ شیر ایک پاسے اے شیر ایک پاسے چونکہ بات تکی دے دیا جی میں اللہ دی تو ہی دواجب ہے وی تے نبی دی نبوت وی واجب ہے وی جی میں اللہ دی تو ہی دواجب ہے وی تے نبی دی نبوت وی واجب ہے وی مولی جی خدا دی تو مسجد دے وچ ایم واجب سمجھ کے تشوہد دے وچ نام غازی دے باب در چالے ہو سکے تا ایمان بچالے ہی دواجب ہی دواجب مہرم 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 جی میں کسیدہ جناب محرم یہ سمجھا ہے کسیدہ میں محرم دے استقبال چھ پڑھا لگا محرم قریب ہے تو قصیدہ امام حسین باچ سادیاں این مجلسہ کرواندہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے این مجلسہ مجالہ سے بے مقصد نہیں ہے یہ توڑا کٹھے ہو جانا سادیاں دروں آ جانا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو کٹھے ہو کے ایک کام کریے ٹھیک ہے جی کریے کام کہڑا چلو حسین حسین سے پو چھے کے زندگی کیا ہے چلو حسین حسین سے پو چھے کے زندگی کیا ہے چلو حسین حسین سے پو چھے کے زندگی کیا ہے چلو حسین حسین سے پو چھے زندگی دا او دے کڑو پوچھنے جن موت تو ڈر نہ لگ داوے زندگی دا او دے کڑو پوچھنے جن موت تو ڈر نہ لگ داوے جوشاں فرما گے رہ گئی موت فنا تک یہ بقا تک پہنچا موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا چلو حسین حسین سے پو چھے کے زندگی کیا ہے چلو حسین حسین سے پو چھے کے زندگی کیا ہے چلو حسین حسین سے پوچھے کے زندگی کیا ہے خدا ہے کون خودی کیا ہے بے خودی کیا ہے چلو حسین سے پوچھے کے زندگی کیا ہے خدا ہے کون خودی کیا ہے بے خودی کیا ہے چلو حسین سے پوچھے کہ زندگی کیا ہے جنہاں بندیانو لفظنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن میں بھائی ہر ایک شب کو دیا خیمہ اماں جس نے لفظ ایک بھی ضائع ہو گیا تھے میں نوں کبر دیئے قدہ تک دو خراسی ہر ایک شب کو دیا خیمہ اماں جس نے بھرا بجود چلا ہوتے مکا جس نے دیئے نے بجھے کہ جو کی ہے وہ روشنی کیا ہے اسے بندے دی جو تینوں میرا سلام ہے جیسے بندے بھی صرف داد دیتی کیا کہنے اسے بندے دے بسم اللہ مزرگو مالک قبول فرمائے یہ توڑا سوک روڑ ہے جی مالک سلامت رکھا دیئے نے بجھ کے جو کی ہے وہ روشنی کیا ہے چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے جی میں تو ساہم اس طرح سنے ہیں نا جی جی میں شیر سنے ہیں تو میرا دل کر پہ میں اگلا شیر بھی پڑھ دیما ہر جگہ لے ایک سیدھا نہیں جیڑے بندے گلہ تے بول دینا مارا ابنوں پڑکا ساڑی فرمائش تے نراض نہیں ہوں نا میں زاکرین دے جوتی ہیں تو نوکرا اے شیر او نا بندے آنے نہیں سار چاہو بھئی خاص بندے آواز سے شیر جیڑے بندے عدب سنے دے جیڑے بندے لف سنے دے جیڑے بندے خیال سنے دے جیڑے بندے عقیدہ سنے دے سار چاہو تو میار بلند کرو میں جناب روشیر سنکی میں بھائی وہ درد کیا ہے جو خود ہی دوا میں دھل جائے وہ درد کیا ہے جو خود ہی دوا میں ڈھل جائے وہ درد کیا ہے جو خود ہی دوا میں ڈھل جائے امام حسین دوا سنی میار بلند کری میں شیر تری جھوڑی جپا منا کی میں بھائی وہ درد کیا ہے جو خود ہی دوا میں ڈھل جائے وہ بھوک کیا ہے کہ جو بھوک نگل جائے جو پیاس کو ہی بھوجاتے دے وہ تشنگی کیا ہے ہای 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 مہربانی جی بہت شکریہ جندرہ جی مولا تو انہوں سلامت رکھیں پاک سیدہ تو انہوں اور شندرہ انگلہ مقدمہ تو انہوں کی صدا موت آج نہ کریں لہو جی ایک شیر کسی دیدہ اور سنائیے اس تو بعد ایک حکم میں میں انہوں کسی دیدہ پڑھ کے تھے تھوڑا جی ذکر مصاحب جی مالک سلامت رکھیں کریمے کربلا تو انہوں اور شندرہ انگلہ ایک بندہ کعبے گیا جی اس وقت پوری دنی جڑے جڑے کعبے آئے جو کعبے انہوں سجدہ کر رہے ہیں تے ملانگ مولا علی دا اس کعبے دا منظر وے کے جڑی گال علی دیا نوکران چاہ کے کیتی اجازت ہے جی سنا ہوا ودے ہے جہاں سجدہ کنا جیسے خدا کے سامنے 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 ہر حلالی او چھکا ہے مرتضی کے سامنے ہر حلالی خدا کے جنرہ بھائی مہربانی جی چاچا جی بہت مہربانی چاچا جی بہت مہربانی مالک سلامت رکھن سیدہ عرشاندر آنگل آمان چلو پڑ دینے شیر شیر میں ایسا سنامان لگا جسے بندے نو میند سنن دی آدھت ہے نا جی جڑا بندہ یا میند دی قدر کار لیند ہے میں وعدہ کردہ پیا کام از کام کال تین اینی میں ہنا سال تاک نہیں نہیں کام از کام کال تاک ایتنو شیر یاد راسی کام از کام ایڈا وڈا خیال پڑن لگا سارچات ویک میرے پاس سے جر جر جات بیٹھا ویک ہی میرے پاس سے میں شیر پڑھا ہے علی نحج البلاغہ کو زبا سے کھلتا ہے علی نحج البلاغہ کو زبا سے کھلتا سیدہ جب بولتی ہے تو علی نحج بولتا کیا کہنے سلام نحطانوں سلام نحطانوں زندگی درادہ بھی ہے سیدہ جب بولتی ہے تو علی نحج بولتا سیدہ جب بولتی ہے تو علی نحج بولتا خال کے کن چپ کھڑا ہے سیدہ کے سامنے خال کے کن چپ کھڑا ہے سیدہ کے سامنے خال کے کن چپ کھڑا ہے سیدہ کے سامنے دس محرم دہ دن عمر سعید امام حسین باچانا اکبر عباس تیرے نہیں رہتے پانی سطح نہیں دینا باچانا فرمائے بھرمائے میں تن پانی پین نوہ والے مہتن پانی رہا میں ہر لڑند کر رہی میں آر لڑنده کر بھائی وی ایک تھک گئے تیری مزاج دی بات ہے جو سننا چاہنا ہے میرا دل ہوئے میں تن پانی پین 그냥 میرا دل نہ ہوئے میں تن پانی رہا پین نوہ عمر ساد امام مسائن وادہ تیرا دل ہوئے تیسی پانی پیوئے تیرا دل نہ ہوئے تیسی پانی نا پیوئے آدھا تینجے پہ جیوے پانی تیرے kan پانی اچھے مولا فرمائے مرتجیز مولا باتشاہ فرمائے خبہ قدم چاہ کیا کہنے کیا کہنے زندگی درہاں بھی مرتجیز خبہ قدم چاہ یا تھوڑے پانی نکڑے شبیر فرمائے پانی یہ جڑا میری نہیں میری سواری دے قدمہ تھلے میری قدمہ تھلے نہیں میری سواری دے قدمہ تھلے باتشاہ فرمائے ہونداز میرے نجان کیوں کی تھی باتشاہ فرمائے تیرے تک میں گال پہنچانی تیرے تک میں میسج پہنچانے ہا ہے تیرے تک میں پیغام پہنچانے ہے فرانہ میں تبلیگ کرنی ہاں دس میرے نا جانگ کیوں کیتیا اوہ سا کیا اللہ دی رضا واسطے عمر صاد حسین جانگ میں تیرے نال اللہ دی رضا واسطے کتی ہے اللہ نو راضی کرن واسطے کیتی ہے ہسین تو کلھا رہ گئے میرے نال فوج کتنی ہے اسی ہزار بند ہے شبیر فرمایا جے تیرے نال اسی ہزارے تیجے تمہر نجنگ اللہ دیر دعویٰ سے کیتی ہے شبیر خدا یکھا چاہیے نیند پاس سے ویک کے تو خدا ہی لہجنالہ دے کیسے اللہ راضی ہو تم پہ میں راضی نہیں کیوں وہ بندہ مجلس ہے چاہیے جنہوں سمجھے یہ تو پھر نہیں بولیا پورا بینال ہاتھ کڑا کر کے بولے حیدری یالی ارشاندرنگ اللہ ویس جنہوں بھائی مالک فرمایا جی اللہ درزا واسے میں نجان کی تیت یا میں حسین پہ آدھا کیسے اللہ راضی ہو تم پہ میں راضی نہیں سوچتے ہو تم میرا کے بھر میرا آگا دے نہیں عمر ساتھ امام حسین نوکیہ کھائی وہ میری فوج ویخ تے توں کلہ رہ گیا کاف یزین چرے خدا کے سامنے مرتضیٰ کے سامنے سیدہ کے سامنے امام حسین دا واسے بے ویک ہے اوہ ساکھیا ہی نا میرے فوج ویخ تے توں کلہ ہوں جواب سنی ہوں حسین دا جتے جتے میں ٹھمکی میرے پاس سوچتے ہو تم میرا یک بھر میرا آگا دے نہیں سوچتے ہو تم میرا یک بھر میرا آگا دے نہیں بھی کم ہے تیری فوج میرے سلجنہ کے سامنے بہت مربانی جی مالک سلام بزرے کوئی طبیعت لگی جناب دی ماشاءاللہ جوانا دا حکم ہے کسیدے دا اوہ شیر کسیدہ تا سن لو اس تو بات ذکر مسائب جی کسیدہ چونکہ بات فضائل دی کرن لگا تے ذرا نمی انگل توں اس انگل توں تاڑے نوکر نے پورے ملک کے چگال کی تھی اس زاویہ توں کہ کسیدہ نہ سنیا ہو سی یارہ محرم دا دن چڑیا سار نیزیاں تے بلان دوئے تھوڑا جا ہوس لے نا جی سبر ناسوس سار نیزیاں تے بلان شبیر دی وادی آلیہ بھینڈ میرا سر تن تو جدا کر کے بھی یہ شامی مایوس نے توجہ اے اداس نے انہچ کھل بلیے اے حیران نے اے پریشانی دی وجہ کیا ہے مہدومہ فرمائے تمہیں جاننے دی وجہ کیا ہے مگر میں سمجھ گیا تو چاہنا ہے میرے خدای لہجے تو زمانہ سننا ہوئے آیا 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 شبیر فرمائے میں بالکل چاہنا تیرے خدای لہجے تو اے زارہ زمانہ سنیں جو میرا سر تن تو جدا کر کے اداس کیوں نے حیران کیوں نے پریشان کیوں نے انہچ کھل بلی کیوں نے اے مایوس کیوں نے تیجڑی گال بھینڈ بھران علکیتی ہے جو حسین تیرا سر تن تو جدا کر کے اے حیران کیوں نے اے اداس کیوں نے انہچ کھل بلی کیوں نے اے پریشان کیوں نے سین فرمایا امیہ کی نسلیں پریشان ہیں کٹا سر جھکا نہ سکے جن رو بھئی امیہ کی نسلیں پریشان ہیں کٹا سر جھکا نہ سکے امیہ کی نسلیں پریشان ہیں کٹا سر جھکا نہ سکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ کلمہ دیزہ دی قسمیں بہت سونا سونا دے ایتھو رازی میں یہاں توڑیتے موت میں نہیں لیکن قبر دیئے کدھا تاکہ اس بندے تو دو خرانہ ہے جیسے بندے فردسانی سمجھ کےتے ہیں انہوں نے دعا دینا دیتی جنہوں نہ سمجھے چھٹی بیشاک نہ بولے جیسے سمجھ کے نہ بولتے ہیں امیہ کی نسلیں پریشان ہیں کٹا سر جھکا نہ سکے امیہ کی نسلیں پریشان ہیں کٹا سر جھکا نہ سکے علم دار کے ہاتھ کٹے مگئے یہ پرچم گرانا سکے امیہ کی نسلیں پریشان ہیں امیہ کی نسلیں پریشان ہیں کٹا سر جھکا نہ سکے علم دار کے ہاتھ کٹے مگر یہ پرچم گرانا سکے سین فرمایا حسین مبارک ہو بھی تُو جیت گیا ہے اے ہر گئن شبیر نیزے تے خوش ہو گیا کیا تُو وہاں کھے تو میں جیت گیا ہائے 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 تیرے یاک کھڑڑا میں جیت گیا تُو وہاں کھے تو میں جیت گیا تُو وہاں کھے تو ہر گئن لیکن وضاد کر کے دا سمجھتی ہے کیویں ہر گئن سین بھراد پاسے میں کیا دیا تُو جیتی ہے کیویں ہر گئن کہ انسانی خدای میں کون تیرا شریعت میں شامل ہے اب جون تیرا جاگی بھائی جاگی بھائی جنس کی ذرا سانی خدای میں کون تیرا شریعت میں شامل ہے اب جون تیرا وہ بیعت کہا لے تشبیر سے جہر کو منانا سکے بس ہر دم کرنے ذکر حسین امیردہ 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 بارویہ وے تخت دباوے بارویہ وے تخت دباوے ہر جاہوے راجشیاں دے پیردہ منگو دعا شالہ آخری امام آوے آوے تے کیا کرے جڑی جڑی جات بیٹھے ہوے کہ میرے پاس سب تو پہلا جلدی جلدی آوے اجڑے ہوئے گھر بساوے مچھڑے بین تے بیرا ملاوے دکھ مکاوے جلدی جلدی آوے اجڑے ہوئے گھر بساوے اجڑے بین تے بیرا ملاوے دکھ مکاوے آمداء سونے آس وادہ بسم اللہ کرا کبولا ہونی دی اندر پردہ سلامتا ہونی انکیت سونے آس واد گھنٹے ایک شبیر کچاوے دی تیجے ڈانٹی ٹائس بین کو آن دا میرے قتل یوتے گل موک وین دی تیرا قدم نہ باہر دو آلیاں آیا نشامہ دے تی کو ڈر آلدہ ڈانیا دا کیونے ٹور سےساڑیاں گلیاں میں چپاندیاں کھائی شام mach دھیان دے پر دے سلامت ہونی شبیع زلجنہ ہی برامت ہونی ہے شبیع سے کیوں برامت کروانی ہے شبیع زلجنہ چونکہ حسین دا قتل پڑی دینا تے شبیع زلجنہ لیا بھی دیئے انجھے کہا لے جی تے حسین تے اس والے قتل ہو گئی جدو زینب باہر آئی ہے جتھوں لاکر صاحب چھڑیاں دی اس تو اگر ایک سطر مسائب دی پڑا لگا میرے آقا شبیر دیا وادی عباس فرست بنا عباس لکھی ہے نصر من اللہ وفتہ ان قریب شبیر فرمایا علیدہ پتریں تیرے ہاتھ قرآن غلط نہیں لکھ سکتے بے موقع بھی نہیں لکھ سکتے بے محال بھی نہیں لکھ سکتے لکھیا ٹھیک ہے لیکن ایک سطر میری طرف لکھتوں علیدہ بہادر پتریں میں محمد دا گریب پتران مولا لکھا سیدہ دا لکھ جا انہا لیلہ ہے وا انہا علیہ راجعون مرحبا 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 دیئے پردے ہونے سیدہ دا لکھ میرا نام سیدہ دا لکھ میرے بھی راوان دے نام بھی راوان دے نام لکھا ہونے لگیا سیدہ دے اے تھے اپنا نالک انجہات بن کے دے میں تیرا ویر نہیں میں تے تیرا نوکران آئے آئے میں صدقے جا ہوں آئے میں صدقے ہو میں اپنا نالک ساں پھر تیرے نوکران لی جا سیدہ دے ابباس سارا جاگ جان دے توں علی دا پترے توں میرے بھی راوان دے ویرے لکھنا جتے میں پینا ابباس سرکار نام لکھ شڑیا سیدہ دے آگے لکھ میرے پتران دے نام پتران دے نام لکھی گے ہون میرے آگ کا دیو آدی ابباس اگے لکھ میرے بھی راوان دے نام بندہ شیعہ وے شیعہ دے گھر جمعہ وے مادی جڑی چو علی انوالی لا نصیب آیا دکھانیا سترہ سن کے جمعہ ہوئے ہو کی میں سکتے تیرا ہاتھ سینے تنہا ہوئے ماتمیاں میرے آگ کا فرمالکھ زینب بنت علی یسیرہ شام اگلے کلزوم بنت علی یسیرہ شام اگلے کھرکیہ بنت علی یسیرہ شام ابباس کا گز کلم زمین ترکھیے تے شبیر دے قدماتے ہاتھ لاکے ہاتھ بان کیا دے جے تو حکم دے میں تاں اے دووے نا مٹا دے ماں ہائے شام جان دے رکیہ جان میں لکھا دے ماں ہاتھ بان کیا دے اپنیا نوران دے نوک کر دی بین جو حاضر رہی میری بین جانے شام دے بازار جان او ماتمیاں تیزہ داروں میری آگ کا اٹھین شبیر اٹھین ابباس نو آدھین میرے سامنے کھلو ابباس نو سامنے کھڑا کر کے ماتمیاں سینے نالا کے رو رو کیا دا پیئے تیریاں بین آباجوں اے تے پر چاہل نہیں ہو دا آئے زینب اور گئی آنو شام بھجن پاندہ تیریاں بین آباجوں اے تے پر چاہل نہیں ہو دا دیاں دے پردی ہونی جائیں دے کاج ہونی دیاں علی دیاں ارشان دے رنگلانی شالہ اگام نصیب ہو بھی شالہ پاک کا دی معرفت نصیب ہو بھی بارویں امام دے انتظار نصیب ہو بھی سیدی آبادی ہے میریاں بینہ دے نام لکھ مولا لکھی گے سیدہ دیاں گے لکھ میریاں دینہ دے نام بادشاہ دی آبادی جڑ میں نا چاندہ پہیں معافی مانگ کے میں چاہے کدھی نہیں چونکہ اب باس لکھیں حسین لکھوائیں تو فریشت پڑھ دیاں نام چاہی دیناں ناراض نہ ہو سو علی دیاں دی ہیں تو انہوں ارشان دے رنگلانی سیدی آبادی گے لکھ فاطمہ کبرا بنتل حسین اسیرہ شام بندہ منو علی دی ازادی کا سمی امیر بان کے سنندہ پی اے جیس اگلے اگلی سطر تہائے نہیں کرنی ہے میریاں کا یہ باس لکھا ہے ماتمیہ حسین جیس مستور دا نام لکھان دا ہی نار لکھوان دا ہی لکھ آسیرہ شام میریاں کا حسین دی آبادی اگل ایک سکینہ بنتل حسین مدفونہ شام کوئی تا سمجھے ہے نا کوئی تا سمجھے ہے جا سمجھے ہو لی دیاں دیاں ارشان دے رنگلانی میں بسم اللہ کرنا جاں یہ دیکھا جو نہیں دیاں دے پردیو نہیں ایک اور میں عدب دی سطرہ کھنگا جناب بندیان عدب نال پیارے میں وعدہ کردہ پہاں عبادت ہو جا سی سیدی آبادی ابباس گلکھ کنیزان دے نام کنیزان دے نام دا ماتمیوں آواز آیا ہے عباد سب تو پہلا اپنی ماں ام البنین دا نام لکھی ہے سیدہ دے تھے نانا لکھ جی میں تیری ماں انجھے میں گریب دی ماں کیا بات ہے بھائی توڑی یا جتی یا نو میرا سلام ہے بھائی ہے نا سترہ تے بھی روپ ہون دے کیا کہنے توڑے سنن دے بھائی ہاں میں بسم اللہ کرنا ماتمیوں کنیزان دے نام لکھی گے نوکران دے نام لکھی گے میرے آکا دی آبادی ابباس فرشچا تے وڈی حویلی دے اندر جا تے جا کے فرشت پڑ تے اعلان کر گازی دے ہاتھ بھر جوڑ گئے نا ہاتھ جوڑ کے دے مولا میں سگرہ دا نام نہیں لکھیا مولا میں جا کے سگرہ دا نام ناچا سو روپ ہوسی میں تے تیری اولاد کھڑا ونالا رواں ونالا تے نہیں اور روپ ہوسی ادھرون میں میرے تو برداش نہ ہو سی میرے آکا فرمائے نا گھبرا جی میں میں وقت دا محمدہ انڈیا وقت دی بطولے نا گھبرا تجا جا کے اعلان کر میں علی دا پتروں کے وعدہ کر کے آدھا میری دیتن کو جناک سی ماتمیا عباس سرکار وڈی حویلی دے اندر آئے دیوار دی ٹیک لائے کر نا ہی علی دا شیر بچڑا عباس دی آوازان دیے سردارا فرشتہ لکھوائیے تے میں ناو کر لکھیے جی دا نام آوے تیار ہوئے جی دا نام ناوے میں ناو کرتے نراد نہ ہوئے پہلا پہلا اعلان کر کے آدھا جینب انتی علی نال وننائے میری سین کل سوم نالت یاری شروع کیتی ہے ہون میرا نام آوڑا ہے میرے آقا عباس وڈمائے کل سوم وینتی علی نال وننائے سین رکیہ نالت یاری شروع کیتی ہے ہون میرا نام آوڑا ہے یعنی وڈے دا نام ہون دے نکہ نالت یاری شروع کر دیں وڈے دا نام ہون دے نکہ نالت یاری شروع کر لیں دے عباس وڈمائے فاطمہ کبرا بنتل حسین نال وننائے کیا بات ہے بھائی کیا روحان گیا تھے مجلسے چھو دیاں دے پردے سلامتونی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں دیاں دے پردیونی اب بات سرکار سگرہ تھی تیاری ویک چپ کر گے وطہ دے فاطمہ کبرا نال وننے سگرہ وات گھٹ سمان دی چاہیے اب بات چپ کر گے ماتمیاں وطنا ہم چاہیے فاطمہ کبرا نال وننے میری زین زگرہ سمن گئی تھے میرا نام کوئی نہیں چاہ چاہ دے پاس بسم اللہ سکینہ دے نا چاہ میں جوا دیاں میں اسگردے کھڑا بنا لیا ہو سکتے بابے میرا اسگردیاں کنیزان چاہ نام لکھایاں ہوئے ماتمیاں میری آکا نے حسین دیاں دیاں دے نام چین وط کنیزان دے نا شروع ہوگے ترا پتھر دا جگرت نہیں تو ماتم نہ کرے ماتمیاں پہلی کنیزان چاہ سگرہ دو جی نال کھڑ گئی دو جی دا نام آیا تری جی نال کھڑ گی تری جی دا نام آیا چو تھی نال کھڑ گئی ماتمیاں نام بدل دیاں جائیں وٹین دیاں یہ اب باس آخری کنیزان چاہ سگرہ دے ہاتھوں گٹ سماؤن ڈی ڈھائی پئی چاچے دے پاسے میں کیا دی توں نام نہیں چاہیا یا بابے نہیں لکھایا گازی یاد میں تے تیرا بھی ناوکران میں تیرے پیودہ بھی ناوکران تیرے بابے نام لکھایاں ویا میں ناوکر ضرورہ کھا بھاج پہیاں حسین دی دی پیراں چنا لائن کوئی نی چوٹیاں ہوا چڑ دیاں دیاں پیودے پیراں چاہ کے جھن پئی ماتویاں قدماتی ہاتھ لانکے نکے نکے ہاتھ مانکے دیوے بابا لگڑی یہ حویلی میرا کون پچھ سی حالے ہائے مر ویسا میں بابا میں نو لے کے وانج توں نالے لگڑ ماتم کردانا شالہ قبول ہوئی شالہ دیں گے دے پردیو نہیں ہا بار بائکروں نے لالی دیں گے دیں گے ہر شد رنگ لانی مر ویسا میں بابا میں نو لے کے وانج توں نالے اٹھ دے نباسا بھج دیاں شاہ اٹھ دے نباسا ہائے بھج دیاں شاہ بے کھڑائے میں سہرہ اکبر ویرہ نو کرا نو کرا ہاتھ نہ جوڑو میں نو کرا نو کرا میں ترہا نو کرا ہاتھ نہ جوڑو جی نو کرا جی کرا فیرہ کھا میں لاکھ مریہ کا رنیے ترو کیا دیئے لگڑیے ہمیں میرا کان پچھ سیاہ لے آئے مر ویسا میں بابا میں نو لے کے وانج توں نالے اٹھ دے نباسا بھج دیاں شاہ اٹھ دے نباسا بھج دیاں شاہ بے کھڑائے میں سہرہ اکبر ویرہ اٹھائی رجبنو آم نہیں ٹڑیا محمد دا گدی نشین ٹڑیا کس ہیں تو سمجھا یہ میں کیا کھا ہے کس ہیں تو سمجھا یہ جی کرا جی کرا محمد دا گدی نشین ٹڑیا پوچھ میرے کڑموں سنباس کی میں ٹڑیا آدھ یوگا لٹڑیا اوہے لے جڑاں ہوئے دل اوہ پکھیاں دے بند پروازے ودا آپ کریں دے رو رو کے ہر گھر دے بند ودا آپ کریں دے رو رو کے ہر گھر دے بند ودا آپ کریں دے رو کے ہر گھر دے بند میں نوٹ کرنے دے مغرب دیوانے پڑھ سا بہرے اٹھائی رجب نوٹر پہ ہے حسین کرو سوال کی میں ٹوریا ہے وینڈ میں وہ کرنے گا جیسے وینڈ تے علی دی دی دے زخمی ہاتھ دی مہر لگی ہوئی پوچھو میرے تو موسیٰ رکن محمد اگدی نشین ٹوریا ہے تے کی میں ٹوریا ہے اجازت ہے جی دس ساں کی میں ٹوریا ہے جیڑے ماتمی تشریف فرما ہو بھئی میں اپنے حصے دی مجلس تے پڑی بیٹھا جیڑے ماتمی بیٹھے ہو میں وینڈ تو آڈے واسطے کرنے گا جیڑے ماتمی بیٹھے ہوئی اجازت ہے جی دس ساں ہوسین کی میں ٹوریا ہے زندگی دراز ہوئی جیڑے ماتمی بیٹھے ہو میں ٹوریا ہے ترے سال دی دینوں سال کے دی چین دائیں نل رو پاس آئیو بدہ ٹورے دینہ آئیو بدہ ٹورے دینہ آئیو بدہ ٹورے دینہ شبیہ زلجنہ آنی موسائن دے گھوڑے دی شبیہ ہو نہیں ہے شبیہ دے میں وینڈ کرسا لیکن پہلے میں ایتھے وینڈ کرلے وہاں جتنے بھئی بیٹھے ہو یا کھلوٹے ہو ماتمیاں محمل تیار ہو گئے علیدیاں دیاں محملہ تے بہنواستے ماتمیاں حجرے چو نکلیاں کار سوال مو سنباس علیدی دی کےڑے رنگنال محملتے سوار ہوئے سجے ماتمیاں پتران دی کتار کھبے بھی راوان دی کتار ماتمیاں اٹھوں بھی را چادر دی چھاں کی تیاں دیں جتوں سینڈ قدم چاندی ہیں عباس اپنا امام اللہ کے نقش ودا مٹے دیں رو رو کی عدد پہ میرا اللہ شالہ اے ایمیں بس دی رویں ماتمیاں جے چوتھا قدم نیچایا جو میری سینڈ باندے باندے زمین تے بہ گئے شبیر فرمایا کیوں بہ گئی ہیں تو کیوں رو ملاپی ہیں میری سینڈ فرمایا حسین میں دسان کیوں رنیا ماتمیاں آلیا تو پہلا شبیر ماتم شروع کیتا ہے میری سینڈ فرمایا ماتم کیوں کیتا ہے شبیرہ دی دسان کیوں بہ گئی ہیں رو کیا دی ویرانو میں تھاک پئی ملتانہ لیا تھکن دا نام آیا ہے حسین ماتم کر کیا دائیں محمل دیاں تھاک پئی کی میں ٹورے سے سوڑیاں گرلیاں بے چم ماتم ماتم سوڑیاں حسین نہیں جتنے علی دے پترانو سوڑے شہید ہو چکیاں جدو زینب دا قدم بہر آئے آئے مصد کے جاماں آئے مصد کے جاماں ماتمیاں زداروں دے لائی میری حسرت آئی میں تنو تیاری دا ویند سنا ماں ہن میں بادشاہ حسین بادشاہ دی شہد دا اک کو ویند کرنے دیتے شبیہ تھی اسی جی شبیہ زلجنال آئے 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 ماتمیاں زداروں آج میں تن دسان لگا جو کربلا دے میدانچ شمر حسین دے قتل تو ہی کوئی کم وڈا کیتا ہے کار سوال موسن عباس کےڑا کم کیتا ہے تیر بھی زرب چلا کے قرآن انہوں دو ٹکڑے کیتا ہے آئے مصد کے جاماں آئے مصد کے جاماں قرآن نو دو ٹکڑے کیتا ہے شبیر دیاں ظلوفانچہ ہاتھ پاکتے ہیں اپنے خیمیاں چاہیاں فوجاں دیاں وازی گھوڑیاں تو زینالہ حلوی جنگ مک گئی ہے کتا دے جنگ مکی نہیں جنگ ہون شروع ہے آدھن ہون کےڑا کام میں جڑا کرنا ہے آدھن آسا حسین دے قتل تو وڈا کام کرنا ہے آدھن کےڑا کام میں جڑا حسین دے قتل تو وڈا ہے پتھر دا جگری تے سرچا میرے لے پاسے آدھن کےڑا کام میں جڑا حسین دے قتل تو وڈا ہے آدھن آؤ میرے نال دستہ ضروراں ملتان علیہ عصی حضادہ دستہ لے گے شمر زینب دیکھیں میں دے سامنے آیا یہ اچھا اعلان کر کیا دیں جا لوٹ لو چادر زینب جا لوٹ لو چادر زینب لائے اور شبیہ زلجنہ لائے اور شبیہ زلجنہ جا دے رے جینب بیدی انو کرنے سری اور یانی ایسے جا لوٹ لو چادر زینب لائے اور یانی آسا میں پوچھنا یہ کہتھے گازی ہی میں پوچھنا کہتھے گازی ہی میں پوچھنا کہتھے گازی ہی میں پوچھنا کہتھے گازی جیسے بندے مادم کرنے لائے ایک شک دے میرے لے پاسے بیکے فوجاند یواد یدہ سو شمرات حسین حکی میں ماری ہے کتے دا بچہ ہسی ہے ہس کیا دے پہلے زکمین کٹتے زانوں رکھ والے ظلفہ میں جہت پایا آبال اوہ میں صدقے مات میں حسین مات میں حسین اللہمہ صلی اللہمہ مات میں حسین